موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم ہیں علیگرڈ اسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی میں اور یہاں کے بہت ہی قابل سٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ علیگرڈ اسٹیٹوٹ سے پڑے ہوئے سینئر لوگ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو بھی ہم خوش آمدیت کہتے ہیں ان کے سوالات بھی ہم شامل کریں گے اگس کا مہینہ اور جشن ازادی کا موقع یہ مہینہ ہمارے جذبات کو زیادہ ویسے تو پورے سال ہی اور ہر دن ہی اہم ہے لیکن اس مہینے میں ہم تھوڑا سا یہ کوشش کرتے ہیں جاننے کی سمجھنے کی کہ آخر ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پچھلے چھہتر سالوں کے اندر کیا کھویا ہے کیا پایا ہے ان چیزوں کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام میں اور آگے ہمارے کیسے بڑھنا ہے کیسے ترقی کرنی ہے خاصتہ روجوان جو بیٹھے میں ان کو ہم نے کیا خواب دکھانے ہیں اور ان خواب پر ان کی آنکھوں میں بھی کیا خواب ہیں اور اس پر کیسے عمل ہو سکتا ہے ان سب موضوعات پر گفتو کرنے کے لیے ہم جساں موجود ہیں جناب لیفٹر جنرل مہین الدین حیدر صاحب سابق گورنر سن سابق ہوم منسٹر صاحب کو خوش حمدیت کہتے ہیں سر شکریہ اور سر آپ کا ماشاء اللہ بڑا تجربہ ہے اور اور آپ یہ ایزا گورنر بھی آپ کی بہت خدمات رہیں فیڈرل منسٹری کے اندر بھی آپ کی بہت خدمات رہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ادارے سوشل ادارے ہیں انجیوز ہیں ان کی بھی آپ سرپرستی کرتے ہیں سر آج کل کی جو حالات ہیں کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مثال کے طور پر آپ خود جب آروی میں خدمات انجام دے رہے تھے کہ کچھ آپ سوچتے تھے کہ ہم پچیس سال وقت تیس سال بعد کس جگہ کھڑے ہوں گے جب پاکستان سو سال کا ہو جائے گا 2047 میں تو پاکستان کس جگہ ہوگا تو جو آپ سوچتے تھے کیا ہم اسی طرح سے چل رہے ہیں یا ہم بہت ہی ہمارے حالات کو کس طرح سے اس پر ایک جائزہ پیش کرنا چاہیں گے جو سوچا تھا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا وہ تو نہ ہوا اور آپ نے کہا پچھتہ سال سے کان کھڑے ہیں کھڑے نہیں ہیں سلائیڈ کر رہے نیچے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تھا سکسٹیز کا سیونٹیز کا کراچی تھا پرگرسی سٹی پرگرسیف کانٹری وہ پچھلے چند سالوں میں سب گڑمٹ ہو گیا ہے اور ہر لحاظ سے ہم کبزور پڑے ہیں ہمارے ادارے کمزور ہو گئے ہیں ہمارے گورننس کمزور ہو گئی ہے ہماری فورٹ پلاننگ ویجن کمزور ہو گئی ہے اور ہمارا آپس میں جو اتفاق ہونے چاہیے مین اداروں میں جس میں اینی اداریں جوڈیشری ہے بیروکریسی ہے عام فورسز ہیں پارلیمنٹ ہے وہ سب آپس میں کوئی ایک طرف پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کی پرگرس کے لیے نہیں دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہم الجھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہماری سب پوزیٹیف انرجیز جو ہیں وہ نیگٹیف کاموں میں خرچ ہو رہی ہیں اور مطلب ہمارے جو یوتھ ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بھی پریشان ہیں تعلیم کے باوجود نوکریوں نہیں ملتی میرٹ جو ہے وہ یہاں ملک میں جو ہونا چاہیے ہوتا تھا ایک زمانے میں وہ نظر نہیں آتا سری کون یہ جو تباہی آپ بتا رہے ہیں کہ جو ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے سب بہتدارہ دارے ہیں سب جوریشنی بھی ذمہ دار ہے فوج بھی ذمہ دار ہے بیروکریشنی بھی ذمہ دار ہے پولیٹیشنز بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے پی آئی اے کے اندر بھرتیاں شروع کی تو پی آئی اے کا بٹھا بٹھا دیا اسٹیپ مل میں بھرتیاں شروع کی تو اس کو بند کروا دیا کبھی کراٹی پورٹ جو بھی ہاتھ آیا اس میں پانچ سو کی جگہ ہے تو پانچ ساتھ بھر دیئے وہ کشٹی تو ڈوب نہیں تھی پھر تو دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی وہاں بھیجے گئے وہ کوئی میرٹ پر نہیں بھیجے گئے وہ جاکے کوئی کام مدد کرنے کے بجائے وہاں کام خراب ہی کرتا رہا اور گندی سیاست کرتے رہے جس کی وجہ سے ہمارے ادارے جہاں آستہ آستہ تباہ ہو گئے ایک زمانے پاکستان کے ادارے مضبوط تھے جب پاکستان بنا ہے تو ریلوی ہماری آج بہت بیمار ہے ابھی ایک ایک سیرلوی پرسوں ترس ناوپ شاہ میں ہوا ہے بہت برا تو آپ لوگ جو بزرگان آگے کے ذہنے میں بیٹھیں ان کو یاد ہوگا کہ جب جون میں بجٹ پیش ہوتا تھا ملک کا تو ایک دیا دو دن پر ریلوی کا بجٹ پیش ہوتا تھا الگ سے اور اس میں ہمیشہ سپلس انکم ہوتی تھی اور پھر ریلوی کہتی تھی کہ یہ ہم اپنے قوم کو بجٹ پر ڈال رہے ہیں اس زمانے میں آپ خیوان مل کے کیا ٹائم ہے آنے کا اور باقی ٹرین کا آنے کیا ٹائم ہے آپ دل ہی ملا سکتے تھے کہ سرگوزہ میں وہ دس پجے پہنچے گئے دس پجے کھڑی ہوگی وہ ٹرین نے تھی جو منافع کما کے دے رہی تھی ہم سب لوگ اسے بیٹھ کے عیوب خان کے زمانے میں ائر کنڈیشن کوچز بھی آ گئیں اور سٹیم انجن کی جگہ دیزل انجن بھی آ گئے میوچل ایڈ پیش کے تحت ہمارے گرسے آئے تھے میڈ فیفٹیز میں جرمنی نے ہم نے کافی ٹیکنالوجی ہاتھی تو بطلہ اچھے خاصے آدارے چل رہے ہیں دیکھیں ان اہداروں میں بھی بھرتیاں کر کے میریٹ کو فلاؤٹ کر کے زمینے پہ قبضیں کرا کے بٹھا دیا آدارے کو وابڈا ایک اتنا ایسا آدارہ تھا کہ ان زمانے میں فیفٹیز میں جب یہ قائم ہوا ہے دور دوراز علاقے پہاڑی مزیگستان بلوچستان وہاں نیشنل گریڈ لے کر گیا اور اتنا اچھا ان کا کام تھا کہ سعودی عرب نے درخواست کی کہ آپ پلیز ہمارے ملک پہ بھی آکے یہ ٹرانسپیشن لائنز دانے پھر ان کے لئے ایک کپنی الگ سے بنا کر ایکسپرٹیز یہاں سے بھیجا گیا میں نے تین سال سومالیہ میں سرف کیا ہے ایک دن میں کرنسی کی تنگی تھی تنخواہوں کے لئے ہم گئے تو مسٹر روبلہ وہ سومالی تھا کیش کم تھا انہوں نے کہا سر میں آپ کو سب سے پہلے آپ کے جو ڈیلیگیشن ہے اس کے سومالی شلنگ میں آپ کو دیتا ہوں میں نے پاکستان میں تیننگ کی ہے بینکنگ کی بہت اچھے لوگوں نے بہت اچھی بات کی یہ حال تھا پاکستان تھا کہ وہ لوگ یہاں آتے تھے کراچی نیورسٹی میں مجھے یاد ہے ایک زمانہ ملٹی نیشنل لوگ یہاں پر پائے جاتے تھے ہمارے کراچی نیورسٹی میں آکے پڑھتے تھے باہر کے لوگ اسی طرح پی آئی اے کیا آپ نے بات کی تو ہم نے دنیا کی ائر لائن بنائی ہے اب ہم بیس ائر لائن تھے تو سر یہ جو ٹھیک ہے یہ تو تباہی کی داستان ہے اور وجہ ہی بتائی منہ کیوں ہیں سر لیکن ابھی آپ وجہ کھل کے نہیں بتا رہے کھل کے تو بتا دی کہ میریٹ کا خون ہے اور کوئی مفاد نہیں قومی میں نے بتا دی ہے کہ ایک کشتی میں پانچ سو آدمی کی بیٹھے گنجائیں پانچ سو آدمی بھرو گے تو دوبے گی نا وہ تھوڑا سا ایک ایک کر کے داروں کو دیکھتے ہیں سر آپ کا بھی تعلق رہا آم فورسز سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری تباہی کی وجہ جو ہے بنیادی طور پر ہماری فوج کی وجہ سے ہے کیونکہ فوج کا جو کام ہے وہ دفاع کرنا ہے لیکن یہ ملک دنیا میں ایدھر ڈیپ اسٹیٹ پہچانا جاتا ہے کہ جو اصل طاقت ہے وہ فوج کے پاس ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اور فوج برہ راز جو ہے وہ حکومت کرتی رہی ایک تبیر آدھے یعنی پچھتر سالوں میں سے آدھے سال تو فوج نے ڈیریک حکومت کی اور جب نہیں بھی کی تو ان ڈیریکل طور پر حکومت کی اور پھر سیاسی جماعتوں کو لانا لے جانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت سارے ادارے بنانا اداروں کی سربراہی دیکھنا اور پھر جو سیول ادارے ان میں بھی ریٹائر فوجی لوگ کا آ جانا تو یہ جو ہمیں جس طرح سے ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ جمہوریت پھلی پھولی تو یہاں پہ کیونکہ جمہوریت نہیں پھل پھول سکی تو یہ ایک بڑی وجہ ہے اور اس کی ذمہ داری تباہی کی ذمہ داری فوج ہے جی ہاں یہ اکثر لوگ جو ہے یہ تھیری پیش کرتے ہیں اور اس میں کوئی حقیقت بھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ انیس سو چھے میں ہماری مسلم لیگ قائم ہوئی زیادہ اس میں الیٹ لوگ تھے نوابین تھے اور کانگریس جو ہے وہ اس سے بہت پہلے قائم ہو چکی تھی اور انہوں نے صحیح معنی میں جو کانگریس پارٹی تھی اس نے اپنے آپ میں جو ہے کافی حد تک جمہوریت کی جڑے ہیں اس پارٹی میں موجود تھی پارٹی میں اگر جمہوریت ہے پارٹی مضبوط ہے تو وہ پارٹی اگر ملک چلائے گی تو انہیں اصولوں پر چلائے گی ہم جو ہیں اس کام کے لیے بیسکلی تیار نہیں تھے کیونکہ اتنا تجربہ نہیں تھا جو بیروکریسی آئی تھی وہ بھی نسبتاً تھوڑی تھی زیادہ بیروکریسی ہندوستان میں رہ گئی تھی اور فوج کا آفسرز کا ایک حصہ آیا تھا زیادہ کہ وہ اس وقت تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پاکستان کے جو چند سال تھے ہم اپنا آئین نہ بنا سکے نو سال تک اور کیوں نہ بنا سکے دو تین باتیں تھی ایک تو بنگال کی جو عبادی تھی مشرقی پاکستان کی وہ ہم سے پانچ پیسز ویس پاکستان سے زیادہ تھی تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمیشہ ہی پھر ہم پر حکومت کرتے رہیں گے جے تو اس سے کس طرح بچا جائے یہاں کے بڑیروں نے دوسروں نے انہوں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے پینٹی کا اصول قائم کیے جائے کہ جتنی بے بادیوں شیٹیں پچاس پچاس پیسز ہوں گے دوسرا کیا چیز جس نے ہمارا آئین کو ڈیلے کیا وہ تھا کہ کتنا مذہب اسلام ڈالا جائے ہمارے آئین میں لوگ کہتے اسلام کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس لیے وہ کتنا اس کی وجہ ڈیلے ہوتی رہی اس میں لوگ اپنے تضاویت پیش کرتے رہے اور پھر ابجیکٹیو رضوروشن جو ہے وہ تردیب دیا گیا جس کو آئین کا پہلے دیباشے کے طور پر رکھا گیا بعد میں ظاہر حق کے زمانے میں آئین کا حصہ بنا دیا گیا اسلامی کا آڈیلی کونسل اور وغیرہ وغیرہ تو کہانے ہیں کہ مطلب یہ پھر جو حکومتیں آئیں اس کے بعد تو وہ آپ کا پتہ ہے کہ حکومتیں ہماری جو تھی وہ زیادہ سے چل نہیں پانتے ہیں جی جی بلکل بہت انسٹیبلیٹی تھی دوسری بات تو مسلم لیگ خالق جماعت تھی پاکستان کی انلائک انڈیا جہاں کاؤنگریس مضبوطی سے سالہ سال تک اپنا حکومت میں رہی یہاں مسلم لیگ کا جکتو فرنٹ بن کر یعنی وہ اکھٹے ہو گئے لوگ اس کا صفائے مشرقی پاکستان سے کر دیا گیا یہاں پر بھی بعد میں آپ کو پتہ ہے بہت سے مسلم لیگیں بننے شروع ہو گئیں تو نہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت تھی نہ مضبوط ملگیر جماعتیں تھی ابھی کہتے ہیں نا تو پھر فوج کو آنا پڑا گیا پاکستان کیوں ٹوٹ گیا یہ بھی بات ہوتی ہے ابھی صرف دو آدمی سیٹیں جو تھی مشرقی پاکستان کی ساری سیٹیں ہم ہمیں لیگ نے جیت لیں ماں سوائے دو یا تین سیٹوں کے ان کا کوئی آدمی یہاں سے کامیاب نہیں ہوا ہمارا یہاں کا آدمی کو کامیاب نہیں ہوا ان کے دو آدمی جو تھے اپنا وہ وہاں سے جو تھے بنگولی تھے وہ وہاں سے الیکٹ ہوئے بٹ نوٹ اناوہ میں لکھٹے گئے پولٹیکل تو مول دوائیڈ ہو گیا دوائیڈ ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو تھے ہمارے پہلے کمان چیف پاکستان کے ایوب خان جن کو پہلی دفعہ گریسی اور مصروی جو دو برٹش کمان چیف کے بعد بنایا گیا پہلا جب تیہ ہے کہ یوکے سے جہاں سے ہم نے یہ لیا ہے سب اپنے قوانین یا انڈیا میں جو تھرٹی فائیو ایکٹ بنا تھا تین سال ٹینور ہے چیف کا تو اگر تریپن میں بنے ہیں تو چھپن میں ان کو ریٹیل دانا چاہیے ریٹیل کر دو ان کو انہوں نے دیفنس منسٹر بنا دیا وردی میں کمیلٹ میں بنا دیا آکے بیٹھ گئے وہ انہوں نے دیکھا یہ جو ہمارے جو ہیں امنیز اور سیاستدان یہ تو کوئی بہت گہری سوچ نہیں رکھتے ان کے پاس تو ایسی بجن نظر نہیں آتی نہ ان کی بہت زیادہ کوئی تعلیم یا کوئی اس قسم کا چیز ہے کہ ان میں لیڈیشپ کالٹیز ہو اب وہ تو چونکہ سینڈر سے کر کر آئے تھے اور پھر فوج میں کمانڈ پہ کرتے کرتے زینہ بہت زینہ بہت زینہ اوپر چڑھے تھے تو ان کو گورننس کا ان چیزوں کے ادمنسٹریشن کا بہت تجرف تھا ویڈیشپ کام ہو گئی جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے کہ پاکستان حقاستان بہت زینہ بہت زینہ بہت ۔ پاور کی تو وہ اچھا تو نہ ہوا لیکن اگر سرکمستانسز دیکھے جائے اس وقت جتھے کی اسٹیبلیٹی نہیں تھی پھر یوب خان صاحب آئے اس زمانے میں کوئی میننگفل ریفارمز ہوئیں پاکستان کی مالی حلاب اچھے تھے پاکستان میں پروگریس ہوئی مغلہ بنا بنا بہت بڑا یہ جو انڈس کا فیصلہ ہوا تھا اپنا ورلڈ بینک نے کیا تھا انڈس بیسن ٹریٹی اس کے تین نیری نظام ایک بہت زبردست قائم ہوا اگریکلچر میں ترقی ہوئی نیا بیج کیری آیا میکسی پاک آیا یونیورسٹیوں میں تو سب طرف ترقی ہوئی لیکن مشرقی پاکستان میں احساس محرومی بڑھتا رہا اور ستر کے الیکشن کے اندر جو عمام چلیں جو ہوا سبوہ پہلے لیکن اس وقت تو انتخابات ہو گئے تھے تو اس میں جس کی سیٹ زیادہ تھی اس کو ہم نے حکومت نہیں دی اور طاقت کے ذریعے ہم نے عوامی منڈیٹ کو چلنے کی کوشش جی تو یہ جو سیونٹی میں ہوا یہ تو لیٹ سکسٹیز میں بات چیز شروع ہو گئی تھی اور بنگولیز تو تھے وہ خوش نہیں تھے وہ سمجھتے تھے پیریٹی کا حصول جو تیپ آیا اس پہ بھی ہم عمل نہیں کرنا کوئی بنگولی ڈیلیگیشن آدھے ویس پاکستان نیوکلیر سٹیٹ میں جائے گا یہاں کتنے بنگالی ہیں بھائی کتنی سٹس ہے آپ کی دو سو ہے سو بنگالی ہے ایدھر انہوں نے کہا جی سو تو نہیں ہے کم ہے وہ کالیفائی نہیں انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے ہر جگہ جا کے وہ سوال پوچھتے تھے پھر نراز ہوتے تھے اور مجیب و ریمان کا خیال تھا کہ ان کی پرسن کی جو فران اکسینج آتی ہے وہ یہاں استعمال ہوتی ہے زیادہ وہ کہتے ہیں فوجی جو ہیں ہیں فوج کی حکومت ہے لیکن بنگالی تو بہت کم فوج میں ہیں انہوں سارے ویس پاکستان کے لوگ ہیں پتھانے پنجابی ہیں یہی فوج ہے اور یہی رول کر رہی ہے تو یہ بڑھتی چلی گئی اور حالات اس نہد پر پہنچے کہ چھے پوائنٹ انہیں پیش کر دیے پولیٹیکلی میں آپ کو بتا سکتا ہوں الیادہ ہی ہو گئے جب کچھ دیتے ہی نہیں جیتی تو ملک تو ٹوٹ گیا پرچلے پولیٹیکلی تو لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے کون اس کا ذمہ دار ہے تو میں کہوں گا فوج بھی ذمہ دار ہے اس کی وہ اس وقت پاور میں تھی اور ان کو چاہیے تھا کہ الیکشن مجھو تھا اپنے پارلیمنٹ کو بھلانے کی ڈیٹ ایک دفعہ کیسے لگی دوسرے دفعہ دیر ہی تھی کوئی ڈیٹ یایہ خان کو اس سے بھٹو صاحب بھی اس کے ذمہ دار ہیں جو کہتے تھے کہ ادھر ہم ادھر تم جو جائے گا اس کے ٹانگیں توڑ دیں گے اور اس میں عوامی لیگ والے بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے نفرت اتنی بڑھائی اور اتنی خلیج کی اور قتل و غارت کیا کہ کافی دلوں میں فرق بیٹھ گیا لیکن کبھی بھی مشاقی پاکستان اس طریقے سے ہمارے ہاتھ سے نہ نکلتا جب تک کہ اندرہ گاندی اس پر حملہ نہ کرتی اٹیک نہ کرتی کیونکہ کافی حد تک جو وہاں پر سورج تھی جو بغاوت تھی وہ اس پر قابو پالی اتھرٹیگر خان نے اور دوسروں نے اور وہاں آپ کو پتہ ہے زمنی انتخاب بھی کرا دے گئے تھے میں جون میں لیکن بعد میں ہندوستان نے اچھا موقع جانا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کا اچھا موقع تو اس میں فرق بھی ذمہ داری آتی انہی کی حکومت تھی جی آفی ہے ٹھیک ہے جی زبردست بات یہ ہے کہ پیچھے پلٹ کے دیکھنا ضروری ہے اور خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن کو یہ تمام باتیں جاننا ضروری ہیں جو میں نے دن حیدر صاحب آج فرما رہے ہیں اس سے بہت سارے سوال بھی اٹھتے ہیں اور ہم آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ وہ سوال جو ہے وہ ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور یہاں بھی جو لوگ موجود ہیں یہ بھی ضرور سوال کریں گے لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہے پروگرام ہمارے پر سکتے ہیں ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں علیگرڈ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی میں آج ہم موجود ہیں یہاں کے بہت ہی قابل سٹوڈنٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں علیگرڈ انسٹیٹوٹ کے پڑے ہوئے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئرز ان سے بھی ہم بات کریں گے مردن حیدر صاحب سر ابھی ہمارے جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے قبائلی جرگے سے بھی بات کی اور مختلف موقع پر ان کے میانات بھی سامنے آ رہے ہیں ابھی ایک بات ان کے ساتھ سے واضح سامنے آئی کہ پاکستان بڑا مضبوط ہے اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستانا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں سر لیکن جب ہم اپنا خود ہی بگاڑ رہے ہیں تو دنیا کو کیا بگاڑنے کی ضرور ہے اور تو اور موڈی سے کسی نے سوال کیا پاکستان کے باروں نے بلایا پاکستان کو چھوڑ دو وہ اپنے بوش تلے خود ہی نیچے گر رہا ہے اپنے پرگریس کی بات کرو اپنے آگے بڑھنے کی بات کرو دکھ ہوا یہ سنکر واقعی اس نے جو کمنٹری پاکستان کے حالات پر کی اور صورتحال آپ کے سامنے ہیں ایک ملک ہم کہتے ہیں اگریکلچر ہے پانی بھی ہے نیرے بھی ہے فنانے بھی ہے مہنپار بھی ارے صاحب معیشت کے لیاتے سے بھوکو مر رہا ہے یہ معیشت کے حالات ٹھیک نہیں ہے بے روزگاری ہے مگائی ہے فنائے تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ حالات تو ٹھیک نہیں ہیں جو ٹھیک ہونے والے ہیں جو ٹھیک ہونا مانگتے ہیں سر بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دو سالوں میں بڑی تعداد میں لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں اور نوجوان تو جا ہی رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہم باہر چلے جائے ہیں لیکن اب پہلے صرف ایک لیبر طبقہ جاتا تھا آج لوگ کی صورتحال ہے کہ لوگ اپنے مکانات بیچ کے اپنی پروپرٹیز بیچ کر اپنے گھر کا سونا بیچ کر جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہیں کمیں ریسیڈنس مل جائے شخص ایسا اس وقت نہیں ہے کہ جس کی بات پر پاکستانی قوم کو یقین ہو یہ امید ہو کہ یہ جو بول رہا ہے وہ کرے گا اچھا دلچسپ بات تو ہی کہ وہ بول بھی نہیں رہا جو آپ نے ابھی بات کی کہ جناب یا تو آئی ٹی میں اگر ہمارے پاس ہم کچھ کر سکتے ہیں تو بس انقلابی اقدام جلدی سے فوراں کرو اگر ہماری مادنیات ہماری جو قدرتی وسائل ہیں ہمارے منڈرلز ہیں وہ اگر ہمیں اس معاملے سے نکال سکتے تو اس میں انگامی طور پر جو ہے وہ کام کرو تو وہ ایکشنز بھی نظر نہیں آرہے اور وہ خواب دینے والا بھی نظر نہیں آرہا بس لائی یہ ہے صحیح ہے صحیح ہے ویسا تو ابھی ایکشنز اگر ہوتے ہیں سنہ کل اسبلے ختم ہو جائیں گی جی تو نوے دن نہیں تو اس کے بعد ایکشنز جب بھی ہوں تو خواب دکھانے والے بہت نظر آئیں گے آپ کو جو ووٹ مانگنے آئیں گے وہ بڑے ہر دفعہ خواب دکھاتے ہیں اس دن بھی آپ کو بہت خواب دکھائیں گے جھوٹے خواب سر نہیں بیش سکتے اب کوئی جھوٹے خواب نہیں بیش سکتا اب جو ہے وہ ایک قوم نے دیکھ لیا سب لوگوں کو اب آپ جو جھوٹ بولیں گے نا وہ آپ یقین کریں گے لوگوں کی بات کے اوپر نہیں یقین دیکھیں نا میں تو جو آپ نے بات کہی سیکنڈ ورل وار میں جبکہ بیندہ کارپریٹ باومنگ ہو رہی تھی یوکے پر بہت مشکل حالات تھے لوگوں کی زندگی ایجرین تھی سب چیز پہ کنٹرول تھا راشن تھا نہ پٹران ملتا تھا نہ سپر کرنے کی جانتی تو اس وقت چرچن نے یہ نہیں کوئی خواب دکھایا انہیں کہا قوم کو ایڈریس کیا انہیں کہا ای کن آنلی گیو یو ٹیئرز ٹوئل اینڈ بلڈ میں یہی کچھ آپ کو اس وقت دے سکتا ہوں یا نواز شریف نے اعلان کیا تھا پاکستان میں نائنٹی فائیو نائنٹی فو جب میں آئے تھے وہ قرض اتارو ملک سوارو میں کور کمانڈر تھا اس پر لاہور میں اور اسی گھر میں رہتا تھا جو اب جلا دیا گیا ہے جنہ ہاؤس میں اس وقت بھی جنہ ہاؤس ہی تھا جنہ ہاؤس ہی تھا جنہ ہاؤس تو ہے ہمیشہ تھی نو میں کے بعد بہت سے لوگوں کو پڑا چلا نہیں جنہ ہاؤس کا تو زیادہ ہو گئے لیکن جنہ ہاؤس تھا قیدر صاحب کے پراپٹیز جو انہیں فوج کو دی تو مطلب کہ جب انہیں یہ کہانا کہ ہم اپنے ملک کا قرضہ اتارنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنے ٹی بریک میں آفسرز کے ساتھ روز انفارمل گپ شپ لگتی تھی میں نے کہا میرے پاس تو جو کچھ تھوڑے بہت ہے میں تو ان کو قرضہ اتارنے میں ان کو دھوم با آپ لوگوں سے میرے یہ ہے کہ ملک کو مشکل سے نکالنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا چاہئے ان کو مطلب we believed in him تو اب آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے ہمارا جو حکومت کا اور عوام کا رشتہ ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے بلکم اور جو کہتے ہیں نا اچھی حکومت ماں کی طرح ہوتی ہے اب اس کو ماں کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں دیکھتے بھی تو سوٹیلی ماں کے طور پر دیکھ لیتے ہوں ٹھیک ہے تو سر یہ فرمائیے کہ یہ جو ہم اپنی بات کرتے ہیں ریجن کی لیکن آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ بات بھی اب ختم ہو گئی اور ہم اس میں انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں کہ بھئی وہ اب اس کی پرواہ نہیں کر رہے اب وہ کہہ رہے کہ ہمیں خود ہی اپنی اڑان اڑنی ہے اب وہ یورپ والی بات نہیں کہ جناب یہ بارڈر کھلیں گے ویزے ایک ہوں گے کرنسی ایک ہوگی تو ہی ریجن ترقی کرے گا اب یہ ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی اپنی دیکھے اور آگے بڑھے تو اس میں سر کیونکہ یہ بچے جو یہاں پر موجود ہیں یہ سی پیک سے اس لحاظ سے وابستہ ہے کہ یہ چینیز زمانیاں سیکھ رہے ہیں اور ان کو ایک اپورچنٹی ملی ہے کہ یہ لوگ کیونکہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن آسل کر رہے ہیں تو یہ چائنا جا کے آگے پڑھیں گے بھی اور سی پیک کا حصہ بنیں گے آپ سر کیا سمجھتے ہیں کہ سی پیک سے آپ کو کیا امید وابستہ ہے آپ کیا کر سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ سی پیک کے حوالے سے ہم نے جو کیا صحیح کیا اور ہماری کیا رفتار اس میں ٹھیک ہے دیکھیں پہلی بات ہے کہ آج کل ریجنل ڈولرپنٹ کا دور ختم ہو گیا میں خیال میں صحیح نہیں ہے انڈیا کی چینے سے ہنڈڈ بلین ڈالر سے زیادہ کی ٹریڈ ہے انڈیا چینے کی دشمنی بھی ہے دڑائی بھی ہے اور انڈیا کی ایران سے بہت تیر مگا رہا ہے وہ بہندہ مگا رہا ہے روس سے بھی تو یہ ختم نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ چینے کے ساتھ بھی میرے خال میں وہ صحیح شڑکوں کی ڈولپمنٹ انڈسٹریزول کی بہت ضروری پاکستان کو اوپر اٹھائے گی یا پاکستان میں لوڈ شیڈنگ تھی وہ چینے کے اہ Quite لیکن جس پھر اٹھائے گا امیرے گر Renee کی بیجلی ہم اتنی مہنگی نہ ان سے خدی دیں کی وہ اوام پہ نہ کر سکے جو اب ہوں گیا besteht نہ ہم نے پانی سے بزلی بنائی نہ ہوا سے بنائی نہ سودل سے بنائی سب سے مہنگی سب سے مہنگی ترین بجلی ہم نے بنائی پھر بھر عمال ان پیٹ فالس کا ہمیں خیال کرنے شیئے کے ساتھ باقی میرے خال میں چائنیز آر ٹرو فرینڈز وہ پاکستان کو مشکلات سے نکالنا چاہتے ہیں ہمیشہ انہوں نے ہم کو بیل آؤٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ بہت سارے سوالات میں یہ سامنے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو مائک دیتے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں دیکھتے رہی پروگرام ہمارا پاکستان بیلکم بیک ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمتیں ہیں آج ہمیں علی گرڈ سٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں جنرل مہین الدین حیدر صاحب ہماری صاحب آج موجود ہیں اور ہم اب آپ کی جانے بڑھنا چاہیں گے ہماری صاحب علی گرڈ سٹیٹوٹ کی سٹوڈنٹس آف فیکلٹی آپ میں موجود ہیں تو فیکلٹی سے پہلے صرف فرمائیے عوام کا جو اعتماد ہے وہ سسٹم سے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ایک گھٹن کا محول ہے خوف کی فضاء ہے تو اس کی وجہ سے یہ اعتماد ختم ہو رہا ہے عوام کا اپنی حکومت کے ساتھ لیڈرز کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کمزور پڑا ہے اور اعتماد آپس میں اٹھ کے آئے اور ایک لیڈرز کیا سیاسی لیڈرز کیا کیا ہم کو اعتماد پولیس پر ہے یا کسی سرکاری دفتر پہ ہے کہ ہم جائیں گے تو بغیر کسی سفارش یا پیسے دیے ہمارا جائز کام بھی ہو جائے گا نہیں ہے گورننس نہیں ہے انصاف میرٹ نہیں ہے کس طرح ٹھیک ہو آپ نے پوچھا اس کا کیا علاج ہے آپ دعا کریں کہ جس طرح سنگپور کو کون لی ملا اللہ نے دیا انڈونیشیا کو مہاتیر ملا چانہ کو موزتنگ ملا تو اس طرح ابھی اردوان ملا ہے ترکی کو اکلیت ہے جو عام کا دل میں درد رکھتا ہے تو انہوں نے مضبوط سٹیپ اٹھائے اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں امیر بن جاؤں کہ میرے ملک کا ہر شہری امیر بن جائے میں نے فیصلہ کیا کہ ملک کا ہر شہری امیر ہونا چاہیے مجھے اکیلے کو نہیں اور اس نے کہا کہ ہم نے کہا کہ جو بیمانی کرے گا کرپشن کرے گا اس کو سزا کہتا ہے منسٹر کو اس نے سب سے پہلے سزا اپنے دی اور بیروکریسی کو بہت سختی اس نے کی گورننس کو امپروف کیا تو ہمارے گورننس بھی کمزور پڑ گئی ہے میرے کے سسٹم بھی کمزور پڑ گیا ہے سر آپ نے بہت اچھا جواب دی بہت اچھا بلدبوت آدمی آنا چاہیے سر بہت اچھا جواب دی ہمت دے جے اپنا دے جے فیک کرنے کی اور یہ سسٹم سے اداروں سے سیاست سے تو امید اٹ گئی ہے لیکن اس بات سے میں موجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ امید ضرور رکھیں گا کہ ایسا ضرور ہوگا اور وہ یہ اور یہ امید سے اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب آپ یہ سوچ لیں کہ ہم کیونکہ یہ خطہ بڑے عرصتہ غلام رہا ہے تو کبھی ہم انگریزوں کی سے غلام رہتے تھے ان کی بھگیہ آتی تھی تو شاید دھول ڈالتے تھے آج ہم بڑی بڑی گاڑیوں سے اترنے والے لوگوں کو جو ہے اسی طرح سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور دھول دھول بجاتے ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نہیں اگر یہ آپ کے درمیان سے بھی کوئی بات کرے گا تو آپ اس کی قیادت تو قبول کریں اپنے جیسا اپنے درمیان سے نکلے ہوئے شخص کو جس دن عوام قبول کرنے میں تیار ہو گئی یہ سفر اس دن سے شروع ہو جائے گا حجی اگرہ سوال میرا نام فروض نظامی ہے اور میں الیگرڈ اسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی کی مینجمنٹ کمیٹی میں ہوں پاکستان بڑھ سکتا ہے یونیورسٹیوں سے نہیں بڑھے گا صرف وکیشنل اسٹیٹیوٹ سے بڑھے گا کیونکہ ہمیں ریکوائیڈ ہے اب یہ ایک ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کا پرابلم جو الٹیمیٹلی آرہا ہے وہ یہ آرہا ہے کہ میکینیکل فالتی انکومپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اپنی صرف یہ وکیشنل ٹریننگ کی جو بات کرتے ہیں اور سکل کی ٹریننگ کی بہت بات ہوتی ہے میں پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہوں گا اداروں سے بھی کہہ رہا چاہوں گا کہ بھائی یہ وکیشنل ٹریننگ کو اسکل ٹریننگ کو اپنے ملک میں بھی تو عزت دو یہ خالی ہم نے یہ کیوں سوچا ہوا ہے کہ یہاں سے ہم نے یہ ٹیکنیکل لوگ بنانے اور ملک سے باہر بھیجنے یہاں میں ان کو کم تنخواہی ملتی ہے یہاں بھی تو ساتھ تنخواہی ملنی چاہیے اس میں چینہ نے بہت بڑا سٹیبلی ہے اس میں یہ جو ایشیو سامنے آئی کہ پاکستان میں ہم صرف دس ٹریڈ کے اندر ایڈوکیشن دے ہیں اور ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ ہم بلٹ ٹرین چلائیں گے ہم یہ چلائیں گے تو ان کے ہاں جو ہے دو سو دس ٹریڈ ہیں تو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا سٹیبلی ہے جو یہاں سے بھی کام اسے ہم تین سو سٹوڈنٹ جائیں گے اور وہ ان ٹریڈ کے اندر سیکھیں گے جو پاکستان میں آویلیب لیئے زیادہ اور یہ کام یہاں پر ہو رہا ہے سب سے پہلے اور یہ علیگرڈ کو سیکھیں گے یہ علیگرڈ سٹوڈ آف ٹیکنالوجی کے پرنسپ پر شاید جامیل صاحب موجود ہے سر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ 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 کیا سمجھتے ہیں یہ ادارہ بھی پاکستان کے لئے سے سر ابھی ہمارے پاس بارہ سو بچے انرول ہوئے ہیں اور پہلی فیس میں تقریباً جو ہے وہ چھ سو کاری بچے ہمیں ہمیں امید ہے کہ وہاں جائیں گے چینہ جائیں گے اور انشاءاللہ وہاں جائیں گے یعنی کتنے سے یہاں پڑیں گے کتنے سے چینہ پڑیں گے دو سال یہاں پڑیں گے واق ہوں۔ واق صورت چینہری пятی ایک چیزیں ایک چیزیں چیزیں گے وہاں پڑیں گے کم پاکستان میں ٹکنلوجی تو بھی بہت کام ہے چینہ پچے چینہ کے پاس چارہ سو ٹرب ہے ان کے پاس اتنے ٹریڈ ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آب آئیں اور ان کو ٹیکنیشنز اب ریکوائرڈ ہیں انہیں انجینیرس نہیں ٹیکنیشن ریکوائرڈ ہیں ہمیں ایک ایسا یعنی بندہ چاہیے جو ایماندار ہو اور جو تو میں یہ کہوں گا سر آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ بھی مختلف فورم پہ گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں فوج میں بھی رہے ہیں کیا آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کوئی ایسا بندہ آ جائے گا اور ہمارا جو انوائرومنٹ ہے جو ہماریاں لوگ ہیں وہ اس کو پنپنے دیں گے کیا یہ ہو سکے گا سر یہ بہت اچھا سوال ہے اسی بھی ہم اینڈ کریں گے آپ کے کنکلوجن ریمارکس دیکھئے پاکستان میں بے انتہا لوگ جا کے مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قربانیاں کر رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں اللہ کے آگے جھک رہے ہیں اللہ کو ہو سکتا ہے پاکستانی قوم پر رحم آ جائے اور وہ کہے کہ بھئی بہت عذاب جھیل لیا انہوں نے ان کے اوپر ایک اچھا جو ہے لیڈر بھیج دو جو ان کو لیڈ کرے ویژن کے ساتھ مضبوطی گورننس کے ساتھ اور ان کو قوم کو جو ان کا صحیح مقام ہے وہ جلائے آئیے مل کے اٹھائیں ہاتھ اس دعا کے لیے بلکل جی بلکل بلکل اور عوام بھی ذرا تیار رہے اس چیز کے لیے کیونکہ عوام اصل چیز تو عوام کی طاقت ہے عوام بھی اپنے اندر سے ایسا کو لیڈر لائے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں وہ میں بھی ہو سکتا ہوں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس لیے اس کے لیے ہمیں ہم سب کو جد و جہد کرنی ہوگی اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے ہم کہیں گے ہم اپنی کیونکہ آج تک قربانی لوگوں نے نہیں دی لوگوں نے اپنے آپ کو بنایا صرف اپنے آپ کو اپنے خاندان کو بنانے کی فکر لگے رہی ملک کے لیے نہیں سوچا تو وہ لیڈر وہی ہوگا جو خود سے قربانی دینے کے لیے گا آگے بڑھے گا کہ جناب میں اپنی ذات کے لیے نہیں اس پورے پاکستان کو بنانے کے لیے آگے بڑھوں گا اور یہی اس پورٹی نگس پر جشن ازادی پر ہم سب کا سوچ ہونی چاہیے اور اسی سوچی عدم آگے بڑھنا چاہیے سر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے خیالات کا بڑی زبردست آج آپ نے گفتوں کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ملی زنہ حیدر صاحب کا کہ آپ نے شکریہ بہت دیکھتے رہے پروگرم ہمارا پاکستان